اس ووا کی وجہ سے کورے ارض کا پلوشن لیول پچاس فیصد نیچے آ گیا ہے اور اب اگر کوئی شخص چاند پر کھڑا ہو کر زمین کی طرف دیکھے تو وہ دوربین کے بغیر سات مرعازموں کو الگ الگ دیکھ سکتا ہے وہ زمین کی حرکت بھی نوٹ کر سکتا ہے اور سوتے جاگتے شہروں کا اندازہ بھی کر سکتا ہے یہ ووا اور گلوبل لاکڈاؤن زمین کو انیسویں صدی میں لے گیا ہے فضاد دھل گئی ہے اور ہواوں میں سبزے کی مہک واپس آ چکی ہے اور یہ کوئی چھوٹا موجزہ نہیں ہے آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ دنیا میں پچھلے ایک مہینے میں امواد کی شرعہ میں ستر فیصد کمی آ گئی ہے کیونکہ دنیا میں موت کی دس بڑی وجوہات ہیں دل کے امراض، کینسر، ایکسیڈنٹس، سانس کی بیماریاں، دورے، الزائمر، شوگر، انفلوینزا، گردوں کے امراض اور خودکشی دوہزار انیس میں ان دس وجوہات سے سات کروڑ باون لاکھ لوگ فوت ہوئے ان میں سے آدھے بزرگ تھے کرعہ عرض پر روز ڈیڑھ لاکھ لوگ مرتے ہیں لیکن پھر یہ وباہ آئی اور شرعہ امواد میں کمی آ گئی امواد میں کمی کی اب تک کی تین بڑی وجوہات سامنے آئی ہیں پہلی وجہ پلوشن ہے خودکشی اور ایکسیڈنٹس کے علاوہ امواد کی باقی آٹھوں وجوہات کے پیچھے محولیاتی آلودگی تھی گاڑیاں، فیکٹریوں کا دھواں، گلاس آوس افیکٹ، ساڑھے سات ارب لوگوں کی روزانہ موومنٹ اور جنگلوں کی کمینے فضاء میں آلودگی پھیلا رکھی تھی یہ آلودگی سانس کے ذریعے ہمارے جسم میں داخل ہوتی تھی اور ہم بیمار ہوتے چلے جاتے تھے ہماری ہوا میں دو قسم کی آلودگیاں ہوتی ہیں بادلوں سے نیچے کی آلودگی بارش سے کم ہو جاتی ہے جبکہ بادلوں سے اوپر کی آلودگی کی واحد وجہ ہوائی جہاز ہے دنیا میں روزانہ تین لاکھ جہاز اڑتے تھے فضاء میں سب سے زیادہ پلوشن یہ جہاز پہلا دے تھے اور یہ پلوشن آنی، توفان اور بارش سے بھی ختم نہیں ہوتی تھی اور اس نے زمین کی پوری فضاء تباہ کر دی تھی حالیہ وبا کی وجہ سے ائر ٹریفک بھی بند ہو گئی اور زمینی ٹریفک بھی فیکٹریوں کا دھواں اور انسانی موومنٹ کا پلوشن بھی کم ہو گیا چنانچہ ہماری جسمانی شکست و ریخت میں کمی آگئی دوسری وجہ ہماری خوراک تھی ہم سب جانوروں کی طرح کھاتے تھے ہم ضرورت سے دس گناہ تیل، پندرہ گناہ چینی اور اکیس گناہ زیادہ آٹا استعمال کرتے تھے ہم انسانی ضرورت سے زیادہ گوشت بھی کھاتے تھے اور چائے کافی اور مشروبات بھی پیتے تھے یہ خوراک بھی ہمیں بیمار کرتی تھی اور ہماری اموات کی تیسری بڑی وجہ ریٹ ریس یعنی چوہ دور تھی پیارے دوستو آپ نے کبھی چوہوں کو دیکھا چوہوں کا پنجرہ کھول دیں یہ پوری طاقت کے ساتھ سر پر دوڑیں گے لیکن دوڑتے ہوئے انہیں یہ پتہ نہیں ہوتا کہ ہم نے جانا کہاں ہے چوہے ہمیشہ منزل کا تائین کیے بغیر دوڑتے ہیں دوسرا اگر کوئی چوہا خوراک کے لالچ میں کسی پنجرے میں گر جائے یا ٹک ٹکی میں پھنس جائے تو دوسرے چوہے اس کا حشر دیکھنے کے باوجود باز نہیں آتے وہ بھی اس کے باوجود ٹک ٹکی میں پھنس دے اور پنجرے میں گرتے چلے جاتے ہیں اور آخر میں سارے مارے جاتے ہیں نفسیات دان چوہوں کی اس حرکت کو ریٹ ریس یا چوہ دوڑ کہتے ہیں ہم انسان بھی چوہے ہیں ہم بھی منزل کا تائین کیے بغیر سر پٹ بھاگتے چلے جاتے ہیں ہم بھی دوسروں کے گرنے اور پھنسنے سے سبق نہیں سیکھتے اور ہم بھی گڑھوں میں گرتے اور مرتے چلے جاتے ہیں ہم ایسا کیوں کرتے ہیں ماہرین حسد کو اس کی سب سے بڑی وجہ قرار دیتے ہیں حسد انسان کا سب سے بڑا جذبہ ہے ہم دوسروں کو جلانے اور چڑانے کے لیے پھانسی تک چڑھ جاتے ہیں یہ ریٹ ریس یہ حسد امواد کی تیسری بڑی وجہ تھی ہم دوڑ دوڑ کر تھک تھک کر مر رہے تھے لیکن پھر یہ وبا آئی اور دوڑنے اور دوڑنے والوں کو دیکھ کر دوڑنے والے دونوں رکھ گئے ریس بند ہو گئی سارے چوہے سہم کر اپنے اپنے بلوں کے اندر کرنٹینہ لینے پر مجبور ہو گئے یوں حسد کا لیول بھی یک دم نیچے آ گیا چنانچہ ہم اگر دیکھیں تو پلوشن کم ہو گئی ہم نے خوراک بھی کم کر دی چائے کھانے کافی ہاؤسز بیکریان ریسٹورانٹ اور شراب کھانے بند ہونے کی وجہ سے کیونکہ محل والا ہو یا کوٹھڑی والا دونوں اندر بند ہیں بڑی گاڑی بھی گیراج سے باہر نہیں نکل رہی اور چھوٹی گاڑی بھی گلی میں کھڑی ہے لہٰذا کون کس سے حسد کرے گا کون کس سے جیلس ہوگا اس دوران دو اور چیزیں بھی ہوئی ہمارے دماغوں پر دفتروں اور کام کا سٹریس بھی تھا ہم مانے یا نہ مانے ہم اس دباؤ کے نیچے بھی روز کچھلے جاتے تھے آپ ڈیٹا نکال کر دیکھ لیجی دنیا میں سب سے زیادہ ہارٹ اٹیکس سنوار کی صبح کو ہوتے ہیں کیونکہ چھٹی گزارنے کے بعد کام کے خیال سے ہی لوگوں کے دل میں ہال اٹھتے تھے یہ دفتر جاتے جاتے رستے میں انتقال کر جاتے تھے دوسرا سماجی نفسہ نفسی ہمیں چیلٹی اور فلا سے دور لے گئی تھی انسان انسان کے درد سے نواقف ہو گیا تھا اور یہ حقیقت ہے کہ انسان جب کسی دوسرے انسان کی مدد کرتا ہے مضبوط ہو جاتا ہے اس وبا نے ہمیں کام اور دفتر کے سٹریس سے بھی نکال دیا اور ہمیں دوسرے انسانوں کے قریب بھی لے آئی چنانچہ دنیا میں شرع امواد کم ہو گئی اور یہ وبا کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے دنیا یقینا جلد یا بدیر اس وبا کے خطرے سے نکل آئے گی ہم انسان لاکھوں سال سے ہر قسم کی وبا ہر قسم کی آزمائش کا مقابلہ کرتے آ رہے ہیں دنیا میں ایک ایسا وقت بھی آیا تھا جب قرعہ عرض پر صرف دو ہزار لوگ باقی رہ گئے تھے لیکن ہم انسان دوبارہ دو ہزار سے ساڑھے سات ارب ہو گئے ہیں ہم انشاءاللہ اس وبا کو بھی شکست دے دیں گے لیکن اس وبا کے بعد اقوام متحدہ کو پوری دنیا سے ایک گلوبل لاکڈاؤن چارٹر سائن کروانا چاہیے اس چارٹر کے مطابق پوری دنیا تین تین ماہ بعد ایک ایک ہفتے کے لیے لاکڈاؤن کر دی جائے دنیا کے تمام ائرپورٹس بندرگاہیں، روڈز، ریلویس سٹیشنز، دفتر، فیکٹریان، سکول، پارکس، مارکیٹیں اور میٹنگز بند کر دی جائے انسان جہاں ہو وہی روک دیا جائے ریسٹورانٹس، بیکریاں اور چائے خانے بھی بند کر دی جائے اور موبائل فونز، انٹرنیت، ٹیلی وین، ریڈیو اور اخبارات بھی یہ سیماہی لاکڈاؤن اس قرعہ عرض کو ایک بار پھر چارٹ کر دے گا اور یہ زمین رہنے کے قابل ہو جائے گی ورنہ اگلا کرونا سپر پاور ثابت ہوگا اور یہ دنیا کی آبادی کو ایک بار پھر ساڑھے سات عرب سے دو ہزار پر لے جائے گا اور انسان ایک بار پھر پتھر کے دور سے زندگی سٹارٹ کرنے پر مجبور ہو جائے گا لہذا زمین اور زندگی بچانے کے لیے لاکڈاؤن کے بعد لاکڈاؤن لازم کر دیا جائے دوستو ہمیشہ کی طرح مجھے امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو بھی آپ کو بہت پسند آئی ہوگی اگر آپ ویڈیو میں کی گئی باتوں سے اتفاق کرتے ہیں